بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ویہاڑی کا جان تھانا سٹی کی حدود میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ چھت پر کھڑی بچی جان باگ ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہیں بشیب چودری ویہاڑی ذکریہ ٹام کے رہیشی راہ بوران کی براد کھانے والے کے لیے روانہ ہونے سے قبل براد میں شامل نوجوان نے ہوای فائرنگ شروع کر دی چوبارے پر کھڑی کھانے وال کے علاقہ 63-15 آئل کی رہیشی دس سالہ آبدہ فائرنگ کی زادہ میں آگئی گولی بچی کی پشانی میں لگ کر سر کے اندر سے گزر گئی جس سے بچی شدید ذکمی ہو گئی ذکمی بچی کو ڈی ایج کے استبتال ویہاڑی شفٹ کر دیا گیا جہاں وہ جان بھاگ ہو گی کھانے وال کے علاقہ 63-15 آئل کے رہیشی بچی آبدہ اپنے بھائی کے ساتھ کرائی کے مکان میں رہیش وزیر تھی بھائی شہر میں مزدوری کرتا ہے شادیوں میں آئے روز آتش باجی اور فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں تحصیل فتح جنگ نادرہ آفیس میں کرونا ایس او پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں دوسری جانب عمل درامت کرانے والے اداروں کی کارکردگی صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی اس وقت وہاں سے مرسط موجود ہیں بیرو چیف این این نیوز ندیم ملک جی ندیم ملک صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں نادرہ آفیس میں کرونا ایس او پیس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑا دی گئی ہیں کسی قسم کا ایس او پیس پر جو ہے وہ نادرہ آفیس والے عمل نہیں کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت اس بات پر رو رہی ہے کہ کرونا کا جو دوسرا وار ہے وہ کافی خطرناک ہے جس سے سکول کالج تو بند کروا دیئے مگر نادرہ آفیس والوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کہنے پر ایس او پیس پر کسی قسم کا عمل نہیں کروا سکی اگر اٹک کی بات کی جائے تو اٹک کی جو لوکل انتظامیاں ہیں لوکل حکومت کے اہلکار ہیں اعلیٰ حکام جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ صرف فوٹو سیشن کی ثرو ایک چھوٹا سا خطاب کر دیتے ہیں کہ کرونا ایس او پیس پر عمل کیا جائے اور مناسب فاصلہ رکھا جائے لیکن ان کو اتنی زیمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کر کرونا ایس او پیس کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کر سکے اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کا ایک دفعہ آ کے وزٹ کریں ہمیں بار بار جو ہماری ٹیم ہے اے این نیوز کی اس کو شکایت مل رہی تھی اور آج جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر کرونا ایس او پیس کی حلاف ورزی ہو رہی ہے کسی قسم کا کرونا ایس او پیس پر عمل نہیں ہو رہا ہے جبکہ ہم نے عوام سے رائے لی تو عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک یہاں پر کھڑے رہتے ہیں نہ تو ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کرونا ایس او پیس پر عمل کیا جا رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس پر نوٹس لیں اور جو فتح جنگ میں سرکاری املاک ہیں سرکاری دفتر ہیں وہاں پر کرونا ایس او پیس پر فوری طور پر عمر درامت کروایا جا سکے اور جو فتح جنگ نادرہ آفز ہے اس پر خصوصی طور پر اعلیٰ حکام توجہ دیں اور اس طرح کا جو کرونا ایس او پیس کی حلاف ورزی کی جا رہی ہے اعلیٰ حکام اس پر فوری طور پر نوٹس لیں ندیم ملک آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے عریف والا کا جہاں کروڑوں روپے لکی لاغت سے بننے والا بائی پاس کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا منصوبہ مکمل نہ ہونے سے شہر میں ٹریفک کا رش اور حد سات معمول بن گئے بزیر تفصیلات جانے گے علی اسخر کی اس ریپورٹ میں دور حکومت میں عریف والا کی عوام کے لیے کروڑوں روپے کی لاغت سے ایک بائی پاس کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا جسے شروع ہونے کے بعد ایک سال میں ہی مکمل کیا جانا تھا حکومتی ادم توجہ اور فنڈز کی فرامی نہ کرنے پر یہ منصوبہ جو ہے اس وقت التوا کا شکار ہو چکا ہے اور اب تک جو ہے پایا تکمیل کو نہ پہنچ چکا ہے فنڈز فرام نہ کیے جانے پر ٹھکے دار نے کام ادورہ چھوڑ دیا ہے عریف والا بائی پاس کا جو منصوبہ ہے یہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے یہاں پر جو ٹریفک کا اتنا راش ہوتا تھا جب بھی ٹریفک جو ہے شہر کی طرف جاتی تھی تو اکثر جو ہے حادثات کا لوگ شکار ہو جاتے تھے گیارہ کلومیٹر کا تقریبا ہے جی اس کو ایک سال میں مکمل ہونا تھا لیکن تین سال ہونے کے باوجود یہ مکمل نہیں ہو سکا ہماری قومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اس کو جلد سے مکمل کیا جائے ہماری پاس کا یہ بڑا منصوبہ سائیوار روڈ سے شروع ہو کر بورے والا روڈ کو کروس کرتے ہوئے بہاملہ گر روڈ تک تعمیر ہونا تھا جس کے لیے چار عرب اور چونتیس کروڑ روپے کی ایک خطیر رقم کا منصوبہ لگایا گیا تھا جس میں روڈ تعمیر کرنے کے لیے زمین بھی خریدی گئی لیکن یہ منصوبہ اس وقت کھٹائی میں پڑ چکا ہے ہماریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ اس منصوبے کو پایا تک میل تک پہنچایا جائے تاکہ اس شہر میں جو ٹرافک کا بے ہنگم راش ہے اور جو حادثات ہیں وہ کم ہو سکے خبر شامل کریں گے سائیوال سے جہاں نادر آفیس میں بے فارم کے حصول کے لیے لمبی کتاریں لگیں بے فارم دگنی قیمت پر ملنے لگے کرونا ایسو پیس کی اخلاف ورزیاں بھی جاری ہیں بزیر تفصیلات چانیں گے مہر شوکت جوتا کی اس ریپورٹ میں ایج بلکل حکومت پنجاب کی حدیعت پر بچوں کے داخلہ فارم بے کی شرط جو ہے وہ لاغو کی گئی ہے میں آپ کو بتاکہ لوں کہ فارم بے کا اصول والدین کے لیے جو ہے وہ دردے سر بن گیا ہے نادرہ دفتر رسائی وال میں روزانہ آزاروں افراد زلیل و خوار ہو کر نادرہ دفاتر کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں دوسری جنب والدین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور پچاس سو روپے سے بننے والا فارم بے مجبور اور جنب دگنی فیس ادا کر رہے ہیں شہریوں نے محکمہ تلیم کے زلیل و سران کے خلاف اتجاج کرتی ہوئے بے فارم کی مقرح طریق میں توسیح کا مطالبہ کیا ہے رکھ کریں گے ننکانہ صاحب کا جہاں سکھ مذہب کے روحانی پیشفہ بابا گرونانک کے 551 جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لئے پاکستان آنے والے 602 بھارتی سکھ شیاطری گوردوارہ جنم آستان پہنچ گئے مزید تفصیلات چانیں گے زلفکار علی سندھو کی اس ریپورٹ میں عجیب الکل ننکانہ صاحب سکھ مذہب کے روحانی پیشفہ بابا گرونانک کے 551 جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لئے 602 بھارتی سکھ یارتی لاہور واغا بارڈر سے خصوصی بسوں کے ذریعے جتھا لیڈر سردار امرجید سنگ کی قیدت میں بابا گرونانک کی جائے پدائش گردوارہ جنم آستان پہنچ گئے یہاں پر ڈپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد اور ڈی پئر ننکانہ اسمال خارک سمید مقامی سکھوں نے پھولوں کے ہار پرنا کر ان کا برپور اسقبال کیا بارتی سکھی یارتی پاکستان آ کر اپنے روحانی پیشفہ بابا گرونانک کی جائے پدائش پر پہنچ کر خوشی سے نڈال انہوں نے بہتری انتظامات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں جو محبت ملتی ہے اسے ہم بول نہیں سکتے سکھی یارتی ننکانہ سامے تین روز تک جاری رہنے والی تقریبات میں شرکت کے لیے ننکانہ سامے تین دن قیام کریں گے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے سکھی یارتیوں کی آمد کے موقع پر زلی پلیس ننکانہ نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے تین روزہ تقریبات کا بقیدہ آغاز کردوارہ جنم استحان میں ہو گیا خبر شامل کریں گے ترنڈا محمد پناہ سے جہاں شہر اور گرد نوہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی جس سے گھریلو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات چانے گے غلام علی کی اس ریپورٹ میں موسم میں سرماہ کا آغاز ہوتے ہی ترنڈا محمد پناہ کے شہرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا شہر اور گرد نوہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کا پریشر کم ہونے سے گھریلو خواتین کو ناشتہ بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف لپی جی گیس اور لکڑی فروخت کرنے والوں نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہیں ترنڈا محمد پناہ کی گھریلو خواتین نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرا ٹیم کیمرا غلام علی ای این ایوز ترنڈا محمد پناہ رکھ کریں گے ویہاڈی کا جہاں ڈی ایچ کیو ہسپتال سرجیکل یونٹ میں دو نیجی کمپنیوں کے استراک سے بریسٹ کلیننگ وارڈ کا دوسری بار افتتا کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں بشیر چہدری ویہاڈی ڈی ایچ کیو ہسپتال ویہاڈی کے سرجیکل یونٹ نمبر ٹو نیجی میڈیسن کمپنی کے استراک سے بریسٹ کلیننگ کا استراک کر دیا گیا وارڈ کا افتتا ایکس پرنسپل وکٹوریا ہسپتال بہاولپورٹ ڈاکٹر جوید اقبال نے کیا افتتائی تقریبات سے گختگو کرتے ان کا کہنا تھا کہ بریسٹ کلیننگ کھولنے سے یوں ہی کے شہریوں کو صحت کی مزید بہترین سہولت مجسر ہوگی ہسپتال میں کلیننگ کے قیام پر ڈاکٹر و عملے کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے افتتائی تقریبات میں ڈی اے او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال ڈاکٹر مرسن ممتاز ڈاکٹر اسلام سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے ڈاکٹر جوید اقبال نے وارڈ انچارج ڈاکٹر مرسن ممتاز کو خصوصی بریفنگ دی یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل سابقہ کمیشنر ملتان افتخار احمد ساہو نے اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر ویہاری عرفان علی کاٹھیا کے ہمراہ اسی وارڈ کا افتتا کیا تھا ویہاری میں نوجوان وکیل آصف ڈھکو کے قتل کے خلاف ڈسٹرک بار میں مکمل ہرتال وکلا نے ڈی پی آفیس کے باہر اتجاج بھی کیا ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری جہاڑی کل قتل ہونے والا نوجوان وکیل آصف ڈھکو کے قتل کے خلاف ڈسٹرک بار میں مکمل ہرتال تاحال ملزم گرفتار نہ ہونے پر وکلا کا ڈی پی آفیس کے باہر اتجاج وکلا نے مین روڈ ملتان بلاک کر کے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کی روڈ بلاک ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی لینے لگ گئیں پلیس کی نائلی کے بعد زلہ بار میں کریم حد سے بڑھ چکا ہے فیاض احمد لخویرہ قاتلوں کو چوبیس گھنٹے میں گرفتار کیا جائے ماہر شیر بہادر لاکھ ڈکوا کے قاتلوں کی گرفتاری تک اتجاج جاری دکھا جائے گا وکلا این این نیوز کی خبر پر ایکشن چشتیاں میں تین ماہ سے ٹوٹی ہوئی وارٹر سپلائی پائپ لائن مرمت کر دی گئی اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز انجم جی ممتاز انجم اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں چشتیاں سے حاصل پر روڈ کے اوپر جہاں پر پورے شہر میں سپلائی وارٹر سپلائی کا جو پائپ تھا وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ بوٹ کا شکار تھا جہاں سے گندے پانی جانور جہاں سے پانی پیتے تھے وہی پورا شہر پی رہا تھا این نیوز کی خبر پر ایکشن این نیوز نے جب خبر بریک کی تو انتظامیہ چشتیاں کی جو انتظامیہ تھی وہ جاگی اور آج اس پائپ جو پھٹا ہوا پائپ تھا اس کی کام کا مرمت کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آئیے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہماری کاوش نے آپ کے ساتھ کیا کارپرٹ کیا جی جی سار این نیوز کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کروایا اور بلدیا اور ایسی صاحب نے یہ کام دوبارہ شروع کروا دے تین ماہ ہو گئے ہیں بڑے پریشان تھے اور گندہ پانی پی رہے تھے لوگ پورا شہر ہی گندہ پانی پی رہا تھا مین پہ پھٹا ہوا تھا تین ماہ سے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اب این نیوز اور پی این نیوز نے ان کو جگایا اور یہ کام شروع کروایا ہم ان کے مشکور ہیں اور انشاءاللہ کل نیوز چلی ہے اور یہ کام آج شروع ہو گیا ہے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں جی جیسا کہ ابھی آپ کو جو شہری میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ این نیوز کی کاوی سے آج جو ہے ان کے شہر کا درینہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہوا ہے جی ممتاز انجم اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے گجرات سے جہاں کرونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی سرگرمیہ موطل ہونے پر سرکاری سکول کے استاد نے گھر بیٹھے بچوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لیکچرز ریکارڈ کر کے طالب علموں تک پہنچا دیئے ریپورٹ کر رہے ہیں مرسا عویس بیک سکول ٹیچر مزر حاشمی نے این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ سکولز نے طلبہ و طالبات کو آن لائن کلاسز کی سہولت دے رکھی ہے جبکہ ہمارے سکول میں دور دراز علاقوں سے آنے والے طالب علم غریب گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے بچے آن لائن کلاسز سے مستفید اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ایک تو ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ان کے پاس بہتر انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس سلسلہ میں میں نے ایک ایک ایکٹیویٹی شیٹ ڈیزائن کیا ہے تاکہ بچوں کو ایکٹیویٹی شیٹ وٹس ایپ کسی کے بھی وٹس ایپ کے نمبر سے ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کو حل کر کے اپنی تعلیمی سرگرمی کو بحال رکھ سکے مزر حاشمی نے مزید کہا کہ انہوں نے فیس بک پر پوسٹ کی ہے جس میں پورے پاکستان سے نمی اور دسمی جماعت کا کوئی بھی تعلیم فری میں وٹس ایپ گروپ کے ذریعے لیکچرز لے سکتا ہے میں نے ایک وٹس ایپ گروپ بنا رکھا ہے جس میں میں اپنی کلاس کے تمام بچوں کو لے رکھا ہے اور اس کے لیے میں نے لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں انہیں لیکچرز کے ذریعے انہیں سٹف موئیہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں بہار رکھ سکیں اور ان میں احساس کم تر ہی پیدا نہ ہو کہ جو امیر کا بچہ ہے وہ تو پڑھ رہا ہے صورتحال میں اور جو غریب کا بچہ ہے وہ نہیں پڑھ رہا تعلیمی سرگرمیاں باندھ ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھنے میں ایک مشکل پیش آ رہی تھی ہمارے سار نے ایک وٹس ایپ گروپ بنایا اور اس میں وہ ہمیں روزانہ کام دیتے ہیں ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں جسے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم گھر میں نہیں بیٹھ کے پڑھ رہے کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور یہ کام وہ فری یعنی کوئی فیز ہم سے نہیں مانگ رہے مزر حاشمی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ورکشیٹ بھی بنا رکھی ہے اگر کوئی طالب ملے موسے ہارڈ فارم میں حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی اسے مہیا کی جاتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عویس بیگ این این نیوز گجرات خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رشت بڑھ گیا خواتین اور بچے خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے زین بن مناور کی اس ریپورٹ میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ملتان کے لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رشت بڑھ گیا خواتین مرد بچے سب کی ضرورت کا سامان یہاں موجود ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بازار کی نسبت یہاں سستی اشیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں خریداروں کا رش رہتا ہے جی ہاں جیسے کہ آپ کو مارکیٹ میں جس طرح کی ریٹ ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ریٹ بہت مناسب اور بہت کم ریٹ میں ہم نے لگا رہا ہے یہ اسٹالوں پہ ویسے ہی مناسب ریٹ ہم لگا رہے ہیں سمان کے سب کے جیسے سردیوں میں آتے ہیں باہر کی مارکیٹوں میں ریٹ ہوتے ہیں زیادہ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ریٹ بھی بہت کم ہے اور انشاءاللہ گاکوں کا رش بھی بہت ہوتا ہے ہمارے پاس سردی میں ہم نے ساری حفاظتی کام بھی کر رکھے ہیں اور باقیت سے یہ جس طرح بھی ہے کہ ریٹ مناسب مناسب ہم مارکیٹوں میں بیزل کر رہے ہیں جیسے مارکیٹ میں تین ہزار پینتی سو کا بتاتے تو ہم پندہ سو اور دو ہزار کے درمیان درمیان میں دے دیتے ہیں رشت اسی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے خریداروں کا کیونکہ یہاں اچھی کوالیٹی کا سامان ہمارے پاس بازار سے سستہ ملتا ہے اور اچھا چیز مل جاتا ہے ہمارے پاس خریداروں کا کہنا ہے کہ یہاں میاری اشیاء سستے داموں مل جاتی ہیں سستہ مل جاتے چیز بھی اچھا ہوتے اور ریٹ بھی کم ہوتے اس کے وجہ سیدھر رشت زیادہ ہوتے ملتان موسم سرما کی آمد کے ساتھ جہاں شہریوں نے گرم لباس زیبتن کرنا شروع کر دیئے گئے ہیں وہیں لنڈا بزار غریب افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیمرمین فران رفیق کے ساتھ زین بن منور این این نیوز ملتان خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ جی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان